وقالو اور وہ کہتے ہیں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف یا ایوہاں لڈی اے وہ شخص نزل علیہ الذکر جس پر ذکر نازل کیا گیا ذکر سے مراد یہاں کیا ہے قرآن یہ آیت دلیل ہے کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پر جب ذکر کی بات ہوتی تو ہمارے جن میں کیا آتا ہے تسبیح یا کوئی مخصوص رضیفہ تو ذکر کا معنی قرآن مجید بھی ہے ذکر کا معنی نماز بھی ہے ذکر تسبیحات بھی ہیں تو یہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا یعنی قرآن نازل ہوا اِنَّكَلَ مَجْنُون بے شکتو البتہ مجنون سورت یاسین پڑھئے تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم یعنی حکمت والے وزدم سے بھرے ہوئے قرآن کی اِنَّكَلَ مِنَا الْمُرْسَلِم بے شک آپ رسولوں میں سے قرآن کے اندر پائی جانے والی حکمت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک عام انسان نہیں ہیں آپ رسول ہیں لیکن وہ قوم جو زبان جانتی تھی ان کی اقل ماری گئے انہوں نے کیا کہا آپ کو مجنون تو سی بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات پڑھے لکھے سمجھدار جانے بوجھے لوگ دوسروں کو مجنون کہنے سے نہیں چکتے وہ جانتے ہوتے ہیں کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی جنون نہیں لیکن زد اور سرکش اور پھٹ دھرمی کی وجہ سے دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے اور یہ جو مجنون ہونے کا پادل ہونے کا یا سرپھرا ہونے کا ٹائٹل ہے یہ پہلے پیغمبروں کو بھی دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کے ماننے والوں کو وقتن پر وقتن ایسے خطابات سے نماز آ گیا فرعان نے موسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا ان رسولکم اللہی ارسلہ الیکم لمجنون کہ بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرح بھیجا گیا ہے البتہ مجنون ہے سورت اشارہ آیت ٹوئنٹی سیون تو بات یہ ہے کہ کسی کا مجنون کہنے سے کوئی مجنون ہو نہیں جاتا صرف صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی شخص آپ کو بڑی سے بڑی گالی بھی دیتا ہے بڑی سے بڑا الزام بھی لگا دے اور آپ اس پر پھٹ نہیں بیٹھتے تو وہ آپ پر پھٹ نہیں بیٹھتا تو بھی صبر سے کام دیجئے کیوں سچ ایک دن ثابت ہو جائے گا واضح ہو جائے گا اور پھر کون برا ثابت ہوگا وہ جس نے دوسرے کو برا کہا آمتر پر آپ دیکھئے کہ کسی کی مخالفت دو وجوہات کی گناہ پر ہوتی یا غلط فہمی یا سرکشی بعض وقت آپ دوسرے کو سمجھتے نہیں اس کا نکتہ نظر نہیں سمجھتے یہ جانتے نہیں آپ کو کمیس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لائنی ہوتی تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے آپ اس کو برا بلا کہنے لگتے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا چل جاتا ہے تو آپ اپنی پرانی جو سوچ آئے فکرہ اس سے پلت آتے ہیں کہتے نہیں یہ میری غلطی تھی مجھے پتا نہیں تھا تو کئی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پیغمبر کے مخالف تھے لائلوی کی وجہ سے وہ صحیح طور پر جانتے نہیں تھے آپ کو بعد میں جب انہوں نے قرآن کو سنا یا آپ کو جانا تو وہ آپ کی گربیدہ ہو گئے یہ غلط فہمی عام طور پر دشمنوں کی پھیلائی بھی ہوتی جسے بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مکہ کے پروپیڈنڈے سے متاثر تھے انہوں نے ڈائریکٹ آپ کو نہیں سنا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں نہ کبھی قرآن سنا نہ پڑا نہ جانا ایسے لوگ غلط فہمی کا شکار تھے ان سب نے جب حق جانا غلط فہمی دور ہوئی وہ ایمان لے آئے پلٹ آئے انہ کا مسئلہ نہیں بنایا انہ نے کہا کہ ہاں ہم پہلے جانتے نہیں تھے لیکن کچھ لوگ سرکشی کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں جیسے ابو جہل بغیرہ حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں انہیں علم ہوتا ہے کہ پیغمبر حق ہے اہل کتاب کے علماء قرآن کہتے ہیں یارکون اہو کما یارکون ابنا اہو وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے سرکشی کی بغیم بینہ قرآن بغی کے لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بغی سرکشی کو کہتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے جتنے بھی آپ دلائل نے آئے جتنی بھی ان کو نصیت کریں جتنے بھی انہیں آپ سمجھائیں انہیں سمجھتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے آرے گن الجاہلین ایراز برتنا چاہیے سر نہیں پھوڑنا چاہیے پھر کیونکہ آپ کا اپنا سر ہی پھلٹے گا آپ اپنا رخ ایسی چیز کی طرف کر لیجے کہ جہاں آپ بہتر یا پروڈکٹیو انسان ثابت ہوں اب آپ دیکھئے کہ آپ کو ابھی مجنون کہنے والے کریزی کہنے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہے وہ سمجھتے کہ اسلام بہت رہشیانہ مذہب ہے اور وہ آپ سے درے ہوئے بھی ہیں اور آپ سے خوف زیادہ ہیں لیکن ان کو آپ سے کوئی ضد دشمنی اداوت نہیں وہ وہی دور آرہے ہیں جو وہ سنتے ہیں اس لئے مجنون کہہ رہے ہیں کہ دوسرے آپ کو مجنون کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جب آپ کا اخلاق متاثر کرتا ہے یا آپ کی کوئی دلین متاثر کرتی ہے تو وہ آپ کے قریبی ہو جاتے ہیں فَا اِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيْ وَلِيْ وَلْحَمِنَ لیکن کچھ لوگ صرف غلط فہمی کی وجہ سے آپ کو مجنون نہیں کہتے ایک سیونس نہیں کہتے بلکہ سوچ سمجھ کے یہ سب کچھ عداد کرتے ہیں ایسے لوگوں پر پھر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے پیچھے آپ پڑ بھی چکے ہیں کہ ہر دور میں پیغمبروں کے یا پیغمبروں کے ماننے والوں کے دشمن باقی رہے ہیں مخالفت ختم نہیں ہو سکتی مجھے سے ایک معاملہ ہے کہ انسان سونے کا بھی بن جائے تب بھی کوئی نہ کوئی اس میں نقص نکال لے گا جسے نکالنا ہوگا اگر کوئی انسان سونے کا بند کیوں مثال دی جاتی سونے تھی سونا ہے ایک ایسی چیز ہے جس کی ویلیو ہار دور میں ہر جگہ ہر حال میں ہوتی یعنی اس قدر ویلیوبل شخص بھی کوئی ہو اتنا قیمتی بھی ہو تو بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی انسان نکال ہی لیتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں اس حدیث میں آتا ہے ان ناسم آدنم کم آدن الرحب والفردت لوگ کانوں کی طرح ہیں سونے چاندی کی طرح خیاروہم پل جاہلیت یا خیاروہم پل اسلام اضافہ کیوں جو ان میں جاہلیت میں اچھے ہوتے ہیں وہ اسلام لاکر بھی اچھے ہوتے ہیں جب وہ سمجھ جائے آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ سونا ہیں یا چاندی ہیں کوئی اور کوئی آپ کو مانے یا پہچھانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ فائدہ مند ہیں آپ کو اپنی قیمت کوئی دلم ہے اور آپ اس سے اپنی آخرت کما رہے ہیں تو بھلے کوئی آپ کو نہ اکنالیج کرے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے اپنی ویلیو بڑھائی اور انسان کی ویلیو کس سے بڑھتی اس کے علم اخلاق اس کے فائدہ مند ہونے سے جتنے زیادہ آپ فائدہ سونے کی ویلیو کیوں ہے فائدہ مند ہے نا زیادہ فائدہ مند ہے کس کی نسبت چاندی کی نسبت لیکن آپ دیکھیں کہ فائدہ مند بننے کے لیے پھر انسان کو مشکتوں سے گزرنا پڑتا ہے مخالفتوں کے باوجود بھی حق پر ڈٹے رہنا پڑتا ہے استقامت اختیار کرنی پڑتی بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گفرہ جاتے ہیں اور حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تاغمبروں کا طرز عمل آپ دیکھئے کہ انہوں نے کس کا گھر مشکتیں سہی ہیں لیکن اپنا راستہ نہیں چھوڑا اپنا کام نہیں چھوڑا کسی نے مجنون کہہ دیا تو وہ پاگل نہیں ہو گئے حقیقی معنو میں ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور ایک شخص یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو پاگل کہہ دے تو وہ پاگل بن کے دکھا دیتا ہے پاگل بننے سے پرہیز کیجئے اور پاگل کب ہوتا ہے انسان کیا چیز کونسی قوالیٹی انسان کو پاگل کرتی تو جب بھی کوئی دعائی اس صورت کو صورت و دعات بھی کہا جاتے ہیں دین کی دعوت دینے والوں کی صورت دعات دعوت ہوتی نہیں جیسے اسی طرح دعائی ہوتا ہے جیسے دعا لکھتے ہیں جو دعا لکھتے ہیں جو دین کے کام کر رہے ہیں یا دین کی طرف یا نیکی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ان کے لیے ہر طرف سے مخالفت ہو جائیں حالات شدید ہو جائیں تو پھر وہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں لوگوں کے روئیہ ان کو ٹریگر نہ کریں وہ پھر بھی جو اچھا کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں جمع رہیں موسیقی